یہ سایہ چون باب آئے بھانچ تو جو بے اولاد تھی نگمہ سرائی کر تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا خوشی سے گا اور زور سے چلا کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے قس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے اپنے خیمہ گاہ کو وسیع کر دے ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا دریگ نہ کر اپنی دوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر اس لیے کہ تُو دہنی اور بھائی طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی خوف نہ کر کیونکہ تُو پھر پشے مان نہ ہوگی تُو نہ گھبرا کیونکہ تُو پھر رسوا نہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی کیونکہ تیرا خالق تیرا شہر ہے اس کا نام رب الفاج ہے اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے وہ تمام روح زمین کا خدا کہلائے گا کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خداون نے تجھ کو مطلوقہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح ہاں جوانی کی مطلوقہ بیوی کی مانت پھر بلایا ہے میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا خداون تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ کہر کی شدت میں میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے مو چھپایا پر اب میں عبدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا کیونکہ میرے لیے یہ تفان نو کا سا معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نو کا سا تفان کبھی نہ آئے گا اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے پھر کبھی آزردہ نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ گھڑکوں گا خداون تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹال جائیں لیکن میری شفقت کبھی تجھ سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا اہد نہ ٹلے گا آئے مسیبت زدہ اور تفان کی ماری اور تسلی سے محروم دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا میں تیرے کھنگروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شبے چراغ اور تیری ساری فصیل بیش قیمت پتھروں سے بناوں گا اور تیرے سب فرزند خداون سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی تُو راستبازی سے پائے دار ہو جائے گی تُو ظلم سے دور رہے گی کیونکہ تُو بے خوف ہوگی اور دہشت سے دور رہے گی کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے دیکھ میں نے لہار کو پیدا کیا جو کولوں کی آگ دھونکتا اور اپنے کام کے لئے ہتھیار نکالتا ہے اور غارتگر کو میں ہی نے پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تُو اسے مجرم ٹھہرائے گی خداون فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی مراس ہے اور ان کی راستبازی مجھ سے ہے